ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تاک ٹی وی تاک ٹی وی اپٹیٹس یو about corona situation in Canada and around the globe کینیڈا میں حکومتی امداد سے متعلق دھوکہ دہی کینیڈا ریوینیو ایجنسی نے اپنی سنیچ لائن کو کھولنے کا اعلان کر دیا محکمہ قومی دفاع کی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ کینیڈین فوجی تیارہ حادثے کی وجہ پرندے کا ٹکرا ہو سکتی ہے کینیڈا کی وفاقی حکومت کا بلدیاتی اداروں کی مدد کا فیصلہ 2.2 بلین ڈالر کی امداد دی جائے گی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاو کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 91705 ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 63,98,499 ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,78,515 ہو گئیں امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہرے ساتھ میں روز میں داخل ہو گئے امریکی صدر نے مظاہرین کی خلاف فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دے ڈالی مونٹریال کے ڈے کیئر سینٹرز ایک بار پھر کھل گئے ہیں مہکمہ سہیت کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے گا دنیا بھر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے متعلق بڑی خوشخبری اس ہفتے دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار پروازیں چلیں گی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا کی وفاقی حکومت ذاتی حفاظتی کٹ اور مطالقہ طبی سامان کی فراہمی میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہیں جو کرونا وائرس سے لڑنے کے لئے درکار ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا کو جو چیز درکار ہے اسے جمع کرنے کی دوڑ میں پوری دنیا سے خریداری اور اپنے ملک میں منفیکسٹنگ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لئے ایک توازن کی ضرورت ہوتی ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ نس کے کاریب فیس شیلد کینیڈین کمپنی نے بنای ہے جس کے لئے اس نے اپنی ورک فورس کا بڑھایا اور اپنی کوششوں میں اضافہ کیا ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ کم رفتار کے ساتھ پورے ملک کو کھولا جا رہا ہے ہم صوبہ کی موجودہ مانگ کو پورا کر سکتے ہیں تاہم ہمیں مزید کی ضرورت ہوگی کینیڈین وزیراعظم کی جانب سے چائنا اور اسرائیل کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ دونوں جگہوں پر امن متاثر ہو رہا ہے ٹروڈو نے مغربی کنارے کے ساتھ اسرائیل کے الہاق کی بھی مزمت کی ٹروڈو کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازے پر کینیڈا دوریاستی حل کا حامی ہے جبکہ کسی بھی ایک طرفہ اقدام کو قبول نہیں کریں گے میکن good? میں شعور ہمارا ہے دونے انہائے 부 vyожجانے سلسطmeric روڈی نذڑین پیمییر نیتانیح ونیتانیح ویچی پیمی بینیگانس امید پایدام کاری پیمیس کا نگال ہے موسیقا جانب العبورٰ جو اور موسیقا کینیڈا ریونیو ایجنسی اپنی سنیٹ لائن کو کھول رہی ہے تاکہ حکومتی امداد کے پروگرام سے متعلق لوگوں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے مشور فراہم کیے جا سکیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا ریونیو ایجنسی اپنی سنیٹ چھ لائن کو کھول رہی ہے تاکہ حکومتی امداد کے پروگرام سے متعلق لوگوں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے مشور فراہم کیے جا سکیں کینیڈا ریونیو ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کا نیشنل لیڈز پروگرام یعنی سنچ لائن اب کینیڈا ایمرجنسی رسپونس بینفیٹ سی ای آر بی کینیڈا ایمرجنسی سٹوڈنٹ بینفیٹ سی ای ایس بی اور کینیڈا ایمرجنسی وچ سے متعلق معلومات قبول کر رہا ہے لیڈز پرگرام ٹیکس میں مختلف طریقوں سے کی جانے والی دھوکے بازی کی اطلاعات اکھٹا کرتا ہے سی آر اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے ہنگامی فوائد پر پرگراموں کے ممکنہ غلط استعمال کا شبہ ہے تو قومی لیڈز سینٹر فلحال ان پرگرامز کی معلومات قبول کر رہا ہے اب نیشنل لیڈز پرگرام ویب سائٹ پر تازہ کاری کا متعلق کیا گیا ہے خاص طور پر ایجنسی کے کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں سے متعلق معلومات کی تلاش کر رہے ہیں جو سی ای آر بی یا سی ای ایس بی وصول کر رہے ہیں جو نہ اہل ہیں یا کاروبار یا خیراتی ادارے جو عجرت سبسیری پرگرام کا غلط استعمال کر رہے ہیں کینیڈین ائر فورس کے فن کا مظاہرہ کرنے والے تیارے سنو برڈ کے حادثے سے متعلق ابتدائی ریپورٹ منظر عام پر آگئی حادثے سے قبل کی ویڈیو فوٹیج کے مطابق پرندہ تیارے کے دائیں انجن کے بہت قریب سے گزرا اور گر کر تباہ ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین فورس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبہ برٹش کولمبیا میں کینیڈین فورس کے تیارہ حادثے کی وجہ پرندے کا تکراؤ ہو سکتی ہے کینیڈین ائر فورس کے فن کا مظاہرہ کرنے والے تیارے سنو برڈ کے حادثے سے متعلق ابتدائی ریپورٹ منظر عام پر آگئی ہے حادثے کے ابتدائی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حادثے سے قبل کی ویڈیو فوٹیج کے مطابق پرندہ تیارے کے دائیں انجن کے بہت قریب سے گزرا اور گر کر تباہ ہو گیا اس فوٹیج کے دیکھنے کے بعد امکان ہے کہ یہ پرندہ جہاز کے انجن میں چلا گیا جس کے باعث اوپر جاتا ہوا جہاز کچھ ہی لمحوں میں نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا یہ تیارہ گزشتہ ماہ برٹش کولمبیا میں گر کر تباہ ہوا تھا جس میں ایک پائلیٹ جین کیسی کی حلاقت ہوئی تھی جبکہ دوسرے پائلیٹ کو زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا تھا جن کی حالت اب بہتر ہے اس تفتیش میں پرندے کے ٹکرانے جیسے محولیاتی عوامل کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جہاز کے ایجیکٹ سسٹم کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تحقیقات کا سلسلہ جاری اور حتمی رپورٹ آنے کے بعد ہی حاصل کی اصل وجہ کا تائین کیا جائے گا کینیڈا کی وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات کا شکار میونسپلٹیز کی مدد کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کی وفاقی حکومت کرونا وائرس سے شدید متاثر ہونے والے بلدیاتی داروں کی مدد کرے گی وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث مشکلات کا شکار میونسپلٹیز کی مدد کے لیے پروگرام کا اعلان کر دیا جویسٹنگ ٹوڈو کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے تحت سالانہ انفرسٹرکچر فنڈنگ کے لیے دو اشاریہ دو بلینڈ ڈالرز مختص کر رہے ہیں جو گیس ٹیکس فنڈ کی مدد میں جون میں دیے جوائیں گے اس پیسے سے کمیونٹیز کو پہلے سے مختص رقم تک جلد رسائی حاصل ہوگی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ یہ آغاز ہے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کریں گے کمیونٹیز یہ فنڈز کیپیٹل پروڈیکٹس میں استعمال کر سکیں گے جس کے ذریعے مقامی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی جس میں ہائی سپیڈ، انٹرنیٹ، نیٹورکس، پانی اور سڑکوں کے نظام کی بہتری اور پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے مختص راستوں کی تعمیر بھی شامل ہے دوسری جانب شہروں کے میئرز کی جانب سے اس رقم کو ناکافی قرار دیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہروں کو آپریٹنگ فنڈز کی فوری ضرورت ہے تاکہ ٹرانزٹ کے شعبے اور سروس میں نقصان کو پورا کیا جا سکے کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد سات ہزار تین سو چھبیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جواری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک کیانبے ہزار سات سو پانچ ہو گئی ہے مل بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 7356 تک جا پہنچی ہے کیوبک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تہاں وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے صوبے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے صرف 295 کیسز سامنے آئے ہیں جو وائرس کے پھیلاؤں کے بعد کام ترین شرع ہے اس وقت تک 51354 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4661 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 28263 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2276 ہے البرٹا میں 7044 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 143 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں اب تک 297 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 165 ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے مسلسل اپنے پنجے گارڈ رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے پر ہے اور کہیں اس کے کیسز اور اموات نہ ہونے کے برابر ہیں عالمی دارہ صحت کے ماہرین اور دیگر سائنس داروں نے کہا ہے کہ اس بات میں فی الحال کوئی حقیقت نہیں کہ کرونا وارث اپنی طاقت کھو رہا ہے سائنسی تحقیق کے بعد ہی کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 63,98,499 ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں 3,78,515 ہو گئیں امریکہ تحال کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے حلاقتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وارث سے اب تک ایک لاکھ سات ہزار تین سو افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ انسٹھ ہزار سات سو تیرانوے ہو چکی ہے کرونا وارث سے روس میں کل امواد چار ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو چکی ہے بھارت میں کرونا وارث سے پانچ ہزار چھ سو بارہ ہلاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ ننانوے ہزار آٹھ سو ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے جانبہ ہونے والوں کی تعداد چار ہزار پانچ سو تریسٹھ ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد پانچ سو پچیس رپورٹ ہوئی ہے جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ستاسی ہزار ایک سو بیالیس تک جا پہنچی ہے امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہرے ساتھویں روز میں داخل ہو گئے جلاو گھراؤ کے بعد پندرہ ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ بھر میں ہونے والے مظاہرے ساتھویں روز میں داخل ہو گئے جلاو گھراؤ کے بعد پندرہ ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے پوسٹ موٹم رپورٹ میں سیاہ فارم جورج فلائٹ کی موت گردن پر دباؤ کے باعث دم گھٹنا قرار دی گئی ہے امریکہ بھر میں سیاہ فارم شخص کی ہلاکت پر ساتھویں روز بھی پورٹ تشدد مظاہرے جاری ہیں واشنٹن اور نیو یارک میں جھڑپوں کے دوران اکتالیس پولیس حلکار زخمی ہو گئے نیو یارک شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ واشنٹن ڈی سی میں بھی رات گیارہ بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو رہے گا پندرہ ریاستوں میں نیشنل گارڈز کا گشت جاری ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ملک میں بڑھتے ہوئے مظاہروں ایرتجاج کو روکنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دی ہے غیر ملکی خبرصان دارے کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ملک میں سیاہ فارم شہری کی حلاقت کے بعد بگڑتی ہوئی صورتحال اور مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہری انتظامیہ یا ریاست کی جانب سے مظاہرین کے خلاف سخت ایکشن نہیں لیا جاتا تو میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے امریکی فوج کو بھیجوں گا جو فوری طور پر مسئلے کو حل کر دے گی مونٹریال کے ڈے کیئر سینٹرز ایک بار پھر کھل گئے ہیں لیکن اساسزہ پریشان ہے کہ کرونا وارث کے پھیلاو کو روکنے کے طریقوں سے متعلق بچوں کا کیا رد عمل ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مونٹریال کے ڈے کیئر سینٹرز ایک بار پھر کھل گئے ہیں لیکن اساسزہ پریشان ہے کہ جسمانی دوری کو سختی سے نافذ کرنے کے ساتھ ڈے کیئرز میں کرونا وارث کے پھیلاو کو روکنے کے دیگر طریقوں سے متعلق بچوں کا کیا رد عمل ہوگا اساسزہ کو خدشہ ہے کہ بچوں کو اپنے نئے محول میں ڈھالنے میں دشواری ہوگی مونٹریال کے ایک ڈے کیئر سینٹر میں انتر بچوں کے گنجائش ہے لیکن جب یہ دوبارہ کھلے تو وہاں صرف دس بچے واپس آ سکیں گے صبحی محق میں صحت کی گائیڈ لائنز کے تحت ڈے کیئرز کو اپنی اصل گنجائش کا پچاس فیصد تک بچوں کو رکھنے کی اجازت ہے تہاں بہت سے بالدین اپنے بچوں کو واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں عالمی ادارے اوفیشل ائرلائن گائیڈ نے خوش خبری دی ہے کہ روہ ہفتے دنیا بھر میں ساٹھ فضائی کمپنیاں اپنی بین الاقوامی پروازیں بحال کر دیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی ادارے اوفیشل ائرلائن گائیڈ نے خوش خبری دی ہے کہ روہ ہفتے دنیا بھر میں ساٹھ فضائی کمپنیاں اپنی بین الاقوامی پروازیں بحال کر دیں گی تفصیلات کے مطابق ائرپورٹس اور فضائی کمپنیوں کا ڈیٹا فراہم کرنے والے عالمی ادارے او اے جی کا کہنا ہے کہ پینل اقوامی پروازیں بحال ہونے جا رہی ہیں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں رواہ ہفتے تقریباً ستاون لاکھ نشستیں مہیاں ہوں گی او اے جی کے مطابق اس ہفتے دو لاکھ سٹھ سٹھ ہزار پروازیں چلیں گی یہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں سولہ فیصد زیادہ ہوں گی تاہم نشستوں کی یہ گنجائش بھی کرونا کی وبا پھیلنے سے قبل کے مقابلے میں چھاسٹھ فیصد کم ہوگی خیال رہے کہ فضائی کمپنیوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ ایس او پیز ہیں جن کے تحت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کتنے مسافروں کی ریزرویشنز کرائی جائیں گی او اے جی کے مطابق جون کا یہ پہلا ہفتہ اس سلسلے میں فیصلہ کن ثابت ہوگا تاہم موسم گرمہ کی بابت توقعات کے حوالے سے محتاط رویہ بھی اپنا نہ پڑے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیٹیو پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے